بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر میں آئی نہ ہوں دکاؤں گا داہ چہروں کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہٹ جائے جنابی سپیکر سیاست میں آنے کے بعد ہمارے قائد عمران خان کا ہمیں پہلا درس کہ اگر یہاں پہ کاس کیلئے آئے ہیں تو صحیح انتخاب لیکن اگر کیریئر کیلئے آئے ہیں تو آپ کا انتخاب غلط رستہ بدل دو جنابی سپیکر جب میں پانچ سال پہلے اس ایوان میں آیا تو میرے سامنے بھی دو رستے تھے ایک آسان رستہ کہ میں تو اس ایوان کا حصہ بن گیا ہوں سٹیٹس کو کا حصہ بن گیا ہوں آ گئے ہو وقت گزارو بڑی تعریف ہے میری بھی ہوئی لوگوں نے کہا کہ ینگ پارلیمنٹیرین آیا ہے نہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے بڑی دادو تحسین سمیٹے لیکن جیسے ہی میں نے پہلی تقریر یہاں پہ کی اور اس ٹیٹس کو کو چیلنج کیا تو پھر پروپیگنڈے مجھے احساس ہوا کہ میں نے مشکل رستے کا انتخاب کیا ہے لیکن سپیکر سائیبہ میں آج بتاتا چلوں کہ میں بیٹا تو آپ لوگوں کی بیچ ہوں لیکن میں پاکستان کی اس اکثریت سے تعلق رکھتا ہوں کہ جب ان کے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو وہ اپنی بیمار کا بعد میں پوچھتا ہے پہلے دوائی دیکھ کے پوچھتا ہے کہ دوائی کی قیمت کیا ہے جب وہ اپنے بچے کو سکول میں داخل کرواتا ہے تو پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ فیس کتنی ہے جب ان کے گھر میں بجلی کا بل آتا ہے تو پہلے سوال یہ ہوتا ہے کہ بجلی کے بل کی آخری تاریخ کیا ہے تو جناب محترمہ سپیکر سائیبہ میں صرف یہ بات کروں گا اور پھر اس کے بعد اپنی بات کا آغاز کروں گا کہ سپیکر سائیبہ مشکل رستے کا انتخاب کیا کیونکہ یہاں پہ میں ٹائم گزارنے نہیں آیا تھا اور نہ ٹائم گزاروں گا میں سٹیٹس کو کو چیلنج کرنے آیا تھا سٹیٹس کو کو چیلنج کروں گا سٹیٹس کو کو چیلنج کرنے اس لیے کہ پاکستان کی اس اکثریت سے میرا تعلق ہے کہ وہاں پہ ہر پاکستانی جب کسی دکان کے سامنے جب مسجد سے نکلتے وہاں جب بجلی جب بجلی چلی جاتی ہے جب ان کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے جب وہ کسی دماغے میں مرتے ہیں جب دوائی کی قیمت وہ پورا نہیں کر سکتے جب وہ اپنے بچے کا پیس نہیں بر سکتے تو ان کے موں سے ایک جملہ نکلتا ہے کہ کاش میرا بس چلے میں وہ عام بندہ ہوں جس کا توڑا بس چل چکا ہے اور برداشت کرو برداشت کرو اس عام بندے کو یہ عام بندہ یہاں پہ آ چکا ہے تو خود سوچے کہ ایک عام بندہ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا اگر پورے عام بندے اس پارلیمنٹ میں آ جائے تو پھر کیا کیفیت ہوگی وہ عام بندے انشاءاللہ عمران خان اس پارلیمنٹ لے کے آئے گا عام بندوں کی اس پارلیمنٹ میں نوائندہ کی ہوگی یہ ہمارا خواب ہے سپیکر صاحبہ میں اپنی بات کا آغاز کروں گا بیلا بل عام بندے کا اس پارلیمنٹ میں میں لے کے آیا آپ نے مسترد کر دیا وہ عام بل یہ تھا کہ اگر آپ نے پاکستان کے اسپتالوں کے حالت ٹھیک کرنی ہے تو ہر پارلیمنٹیرین کے اوپر لازم کر دو کہ وہ سرکاری اسپتالوں میں علاج کرے گا آپ نے مسترد کر دیا آپ سے میں مطالبہ نہیں کروں گا کہ پاس کر دو آپ نے مسترد کر دیا عمران خان آ رہا ہے انشاءاللہ وہ پاس کرے گا میں نے آپ کو یہاں پہ ایک بل جمع کر دیا کہ اگر آپ نے پاکستان کے سکولوں کے حالت ٹھیک کرنی ہے تو پاکستان کے ہر شاہ صددان کے اوپر لازم کر دو کہ اپنے بچوں کو بھی سرکاری سکولوں میں بیٹھتے آپ نے اس کو بھی پاس نہیں کریا آپ نے اس کو بھی پاس نہیں کیا لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے پاس نہیں کیا عمران خان آ رہا ہے انشاءاللہ وہ پاس کرائے گا میں نے آپ ایک اور بل دیا جمع کر دیا کہ فاتح ریفارمز آپ نے وزیرستان میں اپریشن کر دیا آپ نے باجور میں اپریشن کر دیا پورے فاتح میں اپریشن کر دیا لیکن آج تک وہاں پہ الارٹک نہیں ہوئے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو آج تک ان کے بنیادی اختیارات نہیں دیے آج تک آپ نے ان کو آئینی دارے میں نہیں لے کے آئے آج تک وہاں پہ اسپتال اور سکول نہیں دیے اگر آپ نے وہاں پہ الارٹک کرنے ان کو خیبر پختنخواہ کا حصہ بناو ان کو ان کے آئینی اختیارات دے دو آپ نے نہیں دیے میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ عمران خان آ رہا ہے پہلے دن انشاءاللہ فاتح کو ہم خیبر پختنخواہ میں مرج کریں گے میں آپ کو آجے بتا دوں میں یہاں پہ آیا خیبر پختنخواہ آپ کو چیالیس سو میگا وارٹ بجلے پرولوس کر کے دے رہا ہے آپ کی ضرورت خیبر پختنخواہ کی کتنی ہے بائیس سو میگا وارٹ ہم آپ کو ایک اشاریہ تین پانچ روپے پر یونٹ بجلے پرولوس کر کے دیتے ہیں آپ ہماری اوپر بیشتے ہو بائیس روپے پر یونٹ آپ نے ہمیں ہمارا حق نہیں دیا اگر چھوٹوں صوبوں کو آپ اگنور کرو گے تو محرومیا تو بڑے گی میں نے اس کے حوالے سے بل جمع کیا آپ نے پاس نہیں کیا عمران خان آ رہا ہے انشاءاللہ وہ پاس کر کے دے گا اور خیبر پختنخواہ کی محرومی دور ہوگی میں نے ایک اور بل جمع کیا ایک خیلسین اس وقت آپ کو چون ساٹھ پیس ست پاکستان کا گیس پروڈوس کر کے دے رہا ہے آپ ان کو ان کا حق نہیں دے رہے بلوچستان آپ کو چوبیس پیس ست گیس پروڈوس کر کے دے رہے وہاں پہ گیس نہیں ہے خیبر پختنخواہ آپ کو تیرہ پیس ست گیس پروڈوس کر کے دے رہے آپ ان کو ان کا حق نہیں دے رہے سوات سات دپاوی ستا کر چکے ہو میرے مٹا تحصیل قبل تحصیل بابوزو تحصیل وزخیل تحصیل بریکوڈ تحصیل وہاں پہ گیس نہیں ہے میرا بل آپ نے پاس نہیں کیا میں سپریم کورٹ گیا یا تو سپریم کورٹ کا فیصلہ پہلے آئے گا یا عمران خان پہلے حرف اٹھائے گا دونوں صورتوں میں انشاءاللہ ان صوبوں کو اور سوات کو ان کا حق ملے گا انشاءاللہ ان کو ان کا گیس دیں گے محترمہ سپیکر صاحبہ ایک اور بل میں نے جوا کر دیا کہ آپ نے اگر پاکستان میں محرومیاں ختم کرنی ہے تو آپ مزدور کی تنخواہ بڑھا دیں میں نے مثال کیا دی کہ جب امیر و ممینین کو کہا گیا کہ امیر و ممینین مشاویرت ہو رہی ہے کہ امیر و ممینین کی تنخواہ کتنی ہوگی میرے ابو وکر صدیق حضرتانو نے فرمایا کہ اس کے اوپر مشاویرت کیسی میری مزدور کی کم سے کم اجرت جتنی ہے وہ میری مقرر کر دو مشاویرت کے دوران کہا گیا کہ اے امیر و ممینین آپ کا گزارہ کیسے ہوگا میرے ابو وکر صدیق حضرتانو نے فرمایا کہ اس کے اوپر مشاویرت کیسی میری خلافت کے اندر مزدور کی کم سے کم اجرت جتنی ہے وہ میری مقرر کر دو تو فرمایا گیا کہ آپ کا گزارہ کیسے ہوگا کہا گیا میرا گزارہ نہ ہوا تو میں مزدور کی تنخواہ بڑھا دوں گا لیکن یہاں پہ آپ نے سو فیصد اضافہ کر دیا اپنی تنخواہوں میں میں آپ کو بتا رہا چلوں محترمہ سپیکر صاحبہ یہ بل تو آپ نے پاس نہیں کر دیا عمران خان آرہے انشاءاللہ میری مزدور کی تنخواہ بڑھائے گا محترمہ سپیکر صاحبہ ایک اور بات کرتا چلوں دو سو ارب ڈالر میرے پاکستان کا پڑھا ہوئے سوست بینکوں میں میں نے ایک بل جمع کیا کہ اس پیسے کو پاکستان لے کیا ہو آپ نے پاس نہیں کیا میں آپ کو بتا رہا چلوں آپ نے تو پاس نہیں کیا میرا لیڈر عمران خان آرہے ادھر انہوں نے حرف لیا ادھر پاکستان کا پیسہ واپس آگیا سپیکر صاحبہ اب میں آپ کو دو نہیں ایک پاکستان وہ اس کا نقشہ بتا اب آخری بات کر لیں خب پارٹیز کا ٹائم مقصود ہے ہمارا ٹائم ہے ہمارا ٹائم ہے ہمارا ٹائم ہے ہمارا ٹائم ہے نفیسہ صاحبہ نے اپنا ٹائم دے دیا انہوں نے بھی ٹائم دے دیا اپنا آپ ٹائم غیرoli آپ بات کریں آپ بات کریں میں آپ کو آخری بات کریں آخری بات نے دونوں نے ٹائم دے دیا دو بندوں کا ٹائم دے دیا سپیکر صاحبہ اب میں آپ کو آپ کا دور تو گزر گیا میں مستقبل کا نقشہ کہنے کے ہوتاوں ابھی سپیکر صاحبہ انشاءاللہ دو مہینے بعد الیکشن ہے پاکستان کے پانچ بڑے مسئلے میں آپ کو پانچ منٹ میں ان کا حل بتانا چاہوں پانچ بڑے مسئلے کیا ہے معیشت آپ کی تباہ دوسرا مسئلہ پاکستان کے اندر کرپشن تیسرا مسئلہ پاکستان کے اندر بجلی کا بہران چوتا مسئلہ پاکستان کے اندر انویسمنٹ نے نہیں آ رہی پانچ بڑا مسئلہ پاکستان کے اندر انیمپلائیمنٹ اب پہلا مسئلہ پاکستان کے اندر کرپشن میں آپ کو بتاتا ہوں بارہ عرب یومیا پاکستان کے اندر کرپشن دوسرا دس عرب ڈالر پاکستان سے ہر سال آپ کا پیسہ بائی جا رہا ہے کرپشن اس لیے ہے کہ جب خزانی کے اوپر خود کرپ بیٹا ہو تو کرپشن تو ہوتی رہی گی میں نے بل جمع کیا تھا آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں کیا میں آپ کو مستقبل کا نقشہ کہنتے ہوئے ایک ایک ایسی ہی جڑک دکھاتا ہوں کہ خود سوچے کہ عمران خان مولکہ پرائم منسٹر ہو بارہ عرب آپ کے امیہ کرپشن کرتے ہو کسی میں ہمت ہے کہ کرپشن کرے بارہ عرب تو خیردانے میں بیسی آپ کی بچت ہو گئی ادھر عمران خان نے حلف لے لیا ہمت ہے تو کرپشن کر کے دکھاؤ ہمت ہے تو کرپشن کر کے دکھاؤ دس عرب ڈالر آپ کا خزانی سے باہر جا رہا ہے ہر سال منیلانڈری ہوتی ہے یہ بھی بھی آپ کو بچت کر کے دکھا دی اب دوسرا دو سو عرب ڈالر آپ کا ہے باہر اب ذرا یہ سنیے محترمہ سنیکر صاحبہ دو سو عرب ڈالر کہاں پہ ہے سویسٹ بینکوں میں ہے ٹوٹر چھ سو عرب ڈالر باہر پڑا ہوا ہے اب دیکھیں سو عرب ڈالر آپ کے اوپر سو عرب ڈالر آپ کے اوپر قرضہ ہے ادھر ہم لے رہے ہیں حلف ادھر انشاءاللہ ہم لے رہے ہیں حلف سو عرب ڈالر آگیا خود بخود خازانے میں سو عرب ڈالر ہم نے دے مارا ان کے جو خرضہ ہے ان کے موہ پہ سو ارب ڈالر لگا دیا آپ نے عوام کے اوپر یہ ہے پاکستان کے اندر یہ آپ کا پیسہ ہے عوام کا پیسہ ہے ان کے اوپر خرق کر دو دوسرا کہہ رہے ہیں انویشمنٹ نہیں آرہی او بھائی پاکستان کے وزاری خزانہ کا وزیر خزانہ خود باہر انویشمنٹ کر دے ان کے بچے خود باہر وہ خود پاکستان سے پائزہ لوٹ کے باہر لے کے جائے آپ مجھے بتائیں کہ جب خود انویشمنٹ باہر کرو گے تو کس طرح دنیا کو کہو گے کہ پاکستان میں آکے انویشمنٹ کر دو ادھر آپ کا ایک ایسا لیڈر جس کے اوپر دنیا بروسہ کرے جب وہ آواز اٹھائے کہ پاکستان میں سیلاب آیا ہے اور جولی پیلائے کہ مجھے پیسہ دے دو پاکستان کے اوپر لگانا ہے تو پوری دنیا اس کو پیسہ دے رہے پوری پاکستانی قوم پیسہ دے رہے جب وہ شوکت خانم کیلئے آواز اٹھائے تو پوری دنیا اور پوری پاکستانی قوم اس کی آواز پر لبیک کہے تو خود سوچیں کہ وہ ستر لاکھ پاکستانی باہر بیٹا ہوا ہے جب وہ دیکھے گا کہ ایک اماندار لیڈر اور سپریم کورٹ سے صادق صادق اور امین لیڈر پاکستان میں وہ زیرازم بنا ہے تو کیا وہ اپنا پیسہ پاکستان نہیں لے کے آئیں گے ادھر آپ کا ایک صادق اور امین لیڈر پرائم منیسٹر بن گیا ادھر آپ کا پیرونی مل پاکستانی خود بخود انویسمنٹ پاکستان میں کرے گا خود بخود انویسمنٹ پاکستان میں آ جائے گی تیسری جیل جب انویسمنٹ پاکستان میں آئی گی کارخانی لگیں گے تو خود بخود روزگار کے مواقع آئیں گے پاکستان کے اندر غربت کا خاتمہ ہوگا خود بخود پاکستان کے اندر خود بخود غربت کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ یہ ہے پاکستان یہ پاکستان کا مستقبل چوتی چیز آپ ذرا مجھے یہ بتائیں کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عوام کی اوپر ٹیکس کا بوجھ ہے اب پتہ لو کہ اندر دوائی نہیں ہے اب پاکستان کے اندر سکول جو ہے وہ تباہ ہے یہ چیزیں کیوں ہیں ایک امینے بنتا ہے پانچ سال کے اندر اس کے پاس اتنا پیس آتا ہے میں تو امینے بن گیا میں نے تو ایک فٹ زمین تو میں نہیں لے سکا پتہ نہیں ان کے پاس یہ اتنی بڑی بڑی جہ در ہے کہاں سے آتی ہے ایک بابو ہوتا ہے بیوروکریٹ ان کے پاس پانچ سال نوکری کر لیتا ہے بڑے بڑے بنگلی بنا رہتا ہے اوہ بھائی احتساب کا عمل کرنا ہے تو ادھر آپ کا ایماندار لیڈر حلف لے لے سارے بابو کو بلاؤ سارے شہستدانوں کو بلاؤ کہ بیٹا یہ تھی آپ کی تنخواہ پانچ سال آپ نے نوکری کی یہ آپ کی تنخواہ بنتی تھی یہ اتنے پیسے ہو گئے ملٹیپلائی کر لو بتاؤ یہ باقی پیسہ کہاں سے آ گیا ادھر ان کو لٹکاؤ ساروں کو کیسے پاکستان کے اندر کرپشن ہوتی ہے اس طرح ہم نے آغاز کرنا ہوگا پھر شہستدانوں کو بلاؤ کہ آپ پانچ سال منشٹر تھے آپ کو میں نے اتنے پیٹوڑ کے پیسے دیئے تھے اتنے ڈیزل کی دیئے تھے اتنے مرات تھے اب ذرا ملٹیپلائی کر کے دو یہ باقی پیسہ کہاں سے آ گیا وہ بابو جو ہوں گے جو یہ ساری کرپشن کی طریقی دکھاتے ہیں اس طرح سالتانوں کو یہ فائلے لے کے آئیں گے یہ سارے فائلے لے کے آئیں گے پہلے تو ان کو بتاؤ یہ فائلے بند کر دو یہ فائلے بند کر دو ہٹاؤ فائلوں میں مت الجاؤ یہ فائلے بند کر دو اور ساری یہ ڈی چوپے کلے عام پاکستانی قوم کے سامنے ان کے اعتصاب کا عمل شروع کر دو پانچ چھے بندے پانچ چھے بندے ان کو لٹکا کے دکھاؤ قسم خدا کی پاکستان کے اندر کرپشن کا بازار ختم ہو جائے گا اور ایک چیز میں تو دکھاؤں گا مجھے تو لگ رہا ہے انشاءاللہ میرے لیڈر عمران خان وزیراعظم بن رہا ہے ادھر ووٹوں کی گنتی شروع ادھر ووٹوں کی گنتی شروع جیسے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی پاکستانی میڈیا کو کہہ دو پاکستان کے جو نوجوان ہیں جو ساری انقرابی نوجوان ہیں ان کو کہہ دو کہ سوشل میڈیا پہ میڈیا پہ ای سی ایل پہ ایک ٹرنڈ شروع کر دے ای سی ایل پہ سارے کرپٹوں کے نام ڈالنا شروع کر دے ادھر ووٹوں کی گنتی ادھر ای سی ایل پہ نام ای سی ایل پہ سب کے نام ڈال دو صبح صویرے ادھر حل پلینے کا عمل ادھر سارے چوروں کے نام ادھر سے عمل شروع کر دو قسم خدا کی پاکستان ٹھیک ہو جائے گا کون کہتا ہے کون کہتا ہے میں پاکستان کے اندر آپ کے وسائل بہت زیادہ یا آپ پہ پیوٹنشل بہت زیادہ یا آپ پہ نوجوان بہت زیادہ یا آپ پہ پاکستانی فوج آپ کی بڑی تکڑی یا آپ پہ آپ کی اماندار لوگ بھی یا آپ پہ اچھا برین بھی ہر چیز آپ کے پاس ہے اچھا پاکستانی پاسپورٹ کے قدر تیسری نمبر پہ پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ دنیا کیا بے قدرہ پاسپورٹ بن گیا کیوں جب آپ کے ملکہ وزیراعظم خود باہر جائے دادہ رکھے گا اقامے رکھے گا خود ان کے پیروں میں جھکے گا تو کس طرح پاسپورٹ کے قدر ہوگی ایک بڑا نام آپ کا پرامیسٹر ہونا چاہے جو خوددار ہو جس میں خود ہی ہو جس میں وہ دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے جو اپنی ملکی بات کر سکے میرا جو پیرونی ملک پاکستان یہ وہ جیروں میں سن رہا ہے میں پانچ سال سے یہاں پہ رو رہا ہوں کہ ان کا کوئی پوچھے ان کے جو یہاں پہ اولاد ہیں وہ اپنے باپ کا ان کا انتظار کر رہا ہے کوئی آئے گا وہ ہمارے لئے پیسہ بیجے گا ان کا اقیمہ رینیو نہیں ہو رہا یہاں پہ سارے اپنی کاموں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کس طرح اس طرح میرا ملک ترقی کرے گا خدا کیلئے پہلے پاکستان میں پوٹنچل ہے میرے لوگوں میں پوٹنچل ہے میرا ملک اٹھ سکتا ہے میرے ملک میں سب سے جارہ پوٹنچل ہے میں اگر خوار ہوں میں اگر جھکا ہوا ہوں تو اپنے قیادت کی ورہ سے جھکا ہوا ہوں مجھے دلیہ کی نظروں کے سامنے مجھے دلیہ کے قدموں میں مجھے مجھے دلیہ کے قدموں میں مجھے میرے اندر پوٹنچل ہے اور یہ جو نوجوان یہ جو خوددار نوجوان جو سیاست مہانا چاہتے ہیں اپنے پروپیگنڈوں کی ورہ سے اپنے ان چیزوں کے ورہ سے ان کو آپ پیچھے نہیں کر سکتے محترمہ میں اپنی تقریح ختم کرتا ہوں میں اپنے پاکستان کو دیکھ رہا ہوں وہ تر قیامتہ بن سکتا ہے لیڈر کی ضرورت ہے لیڈر آ رہا ہے میرا ملک بدل رہا ہے میرا خان آ رہا ہے میرا خان آ رہا ہے میرا خان آ رہا ہے اور آخری بات آخری جملے میں ختم کرتا ہوں آخری جملے میں ختم کرتا ہوں آخری جملے میں ختم کرتا ہوں مخترمہ سپیکر سائبہ سپیکر سائبہ ایک ہی بات ہے ایک ہی بات ہے سپیکر سائبہ کہ پاکستان پاکستانی قوم آپ کو یہی لگے گا میں نے تو پہلے جملے میں کہا تھا میں نے پہلے جملے میں کہا تھا کہ میں جب اس ایوان میں آیا مجھے بھی بڑے دادو تحسین سے نوازا کیا تھا کہ ایک عام طبقے کا ایک نوجوان یہاں پہ آ گیا لیکن جب میں نے سٹیٹس کو کو چیلنج کیا تو وہ سمجھے کہ تو ہمیں للکار نے آ گیا ہاں میرا تعلق میں بیٹا آپ لوگوں میں سے ہوں لیکن میں ہوں ان آپ طبقے سے یہ عام طبقہ جو ہے یہ آپ کی اصلیت طاقت ہے ان نوجوانوں کو ان لوگوں کو اور جب یہاں پہ آپ پہنچتے ہو تو ان کی زبان آپ مت بھولے ہاں ہم پاکستان کو بدلیں گے ہاں انشاءاللہ میرا ملک بدلے گا ہاں میرا ملک بدلے گا بہت شکریہ